بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے سلسلے میں چودھویں ویڈیو پیش کی جا رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجماعین نے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے سب سے پسندیدہ دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے حکم پر مکت المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ المنورہ ہجرت فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کے نبوت کے بعد وہ تیرہ سالہ زندگی اور پھر جب آپ علیہ السلام نے تیرپن سال کی عمر میں مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال زندگی گزاری اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے مدنی دور بڑا شاندار دور ہے بڑا تاریخی دور ہے اسلام کے عروج کا ترقی کا اور پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کا دور ہے مدنی زندگی مدنی دور بہت سارے اہم واقعات مدنی دور میں پیش آئیں جو ابتدائی زندگی میں مدنی دور کی جو ابتدائی زندگی کے ابتدائی واقعات ہیں ان میں ایک اہم واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ ہجرت کی قبا کی بستی میں قیام فرمایا تو سب سے پہلے وہاں آپ علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بھی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمایا حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی یہ زمین تھی اس زمین کو خریدا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے علیہم اجمائین کے ساتھ مل کر بزات خود تعمیر میں حصہ لیا اور یہ بے انتہا سیدھی سادھی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر ایمان کو پوری دنیا میں پھیلانے کے ارادوں سے تعمیر کی گئی تھی یہ مسجد نبوی مدنی دور کا یہ ایک اہم واقعہ جو مدینہ المنورہ کا یہ علاقہ ہے یسرب کا یہ علاقہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سنا ہے کہ یہاں رہنے والے بتپرست اور مشرقین بھی تھے یہودی بھی تھے جو بتپرست اور مشرقین ہیں وہ دو مشغور قبیلے عوس اور خزرج ہیں اور جو یہودیوں کے قبیلے ہیں وہ بنو قینقا گئے بنو نظیر گئے بنو قریزا گئے یہ مشغور قبیلے ہیں اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لا چکے تھے اور ایک بڑا طبقہ عوس اور خزرج کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر اپنا حاکم اپنا بڑا تسلیم کر چکا تھا مان چکا تھا تو جو یہودی تھے مدینہ المنورہ میں رہنے والے ان کو بڑا خطرہ لاحق کہ یہ کیا ہم تو برسوں سے ان کو آپس میں لڑا کے اپنی بڑائی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی سرداری کو اپنی چودرات کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی ایک الگ لیڈرشپ بنانا چاہتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہماری یہ لیڈرشپ ختم ہو رہا ان کی طرف سے سازشوں کا ڈر تھا ان کی طرف سے لڑائی جھگڑے کا ڈر تھا ان کی طرف سے فتنہ اور فساد کا ڈر تھا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی تسلی کے لیے ان یہودیوں کو اور مدینہ المنورہ میں رہنے والے دوسرے اور قبیلوں کو اسلام سے مسلمانوں سے قریب کرنے کے لیے ایک معاہدہ تیہ فرمائے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ المنورہ کے جو تمام بڑے بڑے قبیلے تھے ان قبیلوں کو جمع کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے ان سے اہد لیا ایک معاہدہ تیار کروایا گیا کہ باہر سے کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا ہم آپس میں ملجل کے رہیں گے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو تم ہمارا ساتھ دوگے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے ایک معاہدہ بازابتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرما دیا تاکہ اور مدینہ المنورہ میں امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے آگے جا کے پھر ان یہودیوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور ایک ایک قبیلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مدینہ المنورہ سے نکال دیا الگ الگ موقعوں پر انہوں نے اہد شکنی کی وہ معاہدہ توڑ دیا اس کے خلاف ورزی کی ان کو نکال دیا وہ واقعات ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو اس میں سنیں یہ معاہدہ جو میساق مدینہ کے نام سے قائم ہوا تیہ کیا گیا یہ بھی مدنی دور کے بالکل ابتدائی زندگی کے حالات میں ذکر کیا جاتا ہے بڑا اہم معاہدہ بڑا تاریخی واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست آپ علیہ السلام کی ذہانت آپ علیہ السلام کی ذکاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا ایک بہترین نمونہ میساق مدینہ ان یہودیوں کو جو مدینہ المنورہ میں رہنے والے تھے ان کو قریب کرنے کے لیے یہ معاہدہ علیہ السلام نے تیہ فرمائے ایک اور کام ان کو قریب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا قابت اللہ مکہ المکرمہ میں جب تک مسلمان تھے نماز پڑھتے تھے قابے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے قابے کو اپنا قبلہ بناتے لیکن جیسے ہی مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی ان یہودیوں کو مسلمانوں کے قریب لانے کے لیے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں ان کو مسلمانوں کے قریب لانے کے لیے ایک اور بہت بڑا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تمہیں قابت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے چونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ان کی کتابوں میں جو مقدس مقام کا تذکر آگے وہ بیت المقدس ہیں ان کے لیے بہت پاکیزہ جگہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان بھی یہودیوں کے اس قبلے کو اپنا قبلہ بنائیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ ان یہودیوں کے دل میں محبت پیدا یہ یہودی مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھے مسلمانوں کے قریب آنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کریں یہ بھی ایک بہت بڑی کوشش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مدنی دور کے ابتدائی واقعات میں یہ واقعہ بھی بڑا اہن ایک میساق مدینہ کا اور دوسرا واقعہ یہ قبلے کو قابط اللہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا اور تقریبا سولہ مہینوں تک مسلمان قابط اللہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں خواہش یہ ہوئی کہ پہلے کی طرح قابط اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا فرمایا اور سولہ مہینوں کے بعد این نماز کی حالت میں قبلے کو بدل دینے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں قبلہ بدلا بیت المقدس کے بجائے بلکل اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں قابط اللہ تھا قابط اللہ کو نماز کی حالت میں قبلہ بنایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے اپنا قبلہ بدل دی یہ بڑا اہم واقعہ سولہ مہینوں تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا تو جو مدینہ المنورہ میں رہنے والے غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کی دلجوئی کے لیے یہ کام کیا اور جو مسلمان تھے مکہ المکرمہ سے جنہوں نے مدینہ المنورہ غجرت کی تھی اپنا گھر بار چھوڑا تھا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش خامدیت کہا تھا لیکن یہ امکان تھا کہ بعد میں ان کے یہ جذبات تھنڈے پڑ سکتے تھے ان کی اس مدد میں تعاون میں کمزوری آسکتی تھی اس لیے غزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تمام انصار کو مہاجرین کو جمع فرما اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو ملا کے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا اس کو مواخات کہتے بھائی چارے کا رشتہ اور ایسا مضبوط رشتہ ایمان کی بنیاد پر یہ مواخات کا قائم ہوا کہ جو انصار تھے مدینت المنورہ کے رہنے والے انہوں نے اپنا سب کچھ ان مہاجرین کے لیے قربان کر یہاں تک کتابوں میں لکھا گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سعید ابن ربیہ سعید ابن ربیہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے حضرت سعید گھر کو لے گئے اور فرمایا میرا ایک گھر میرے دو گھر ہیں ایک گھر تمہارا میرا میرے دو باغ ہیں ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا میری دو بیویاں ہیں تم ان میں سے جس بیوی کو پسند کروگے میں طلاق دوں گا تم اس سے شادی کر لینا ایسا بہترین عیساء ایسا بہترین تعاون ایسا شاندار سپورٹ مدینہ کے انصار نے حضور مواخات کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم مدنی دور میں اور بھی جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ وہ ہم آگے کی ویڈیو اس میں سنتے رہیں اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے